میری ساری عمر کا بس اتنا خلاصہ ہے میری ساری عمر کا بس اتنا خلاصہ ہے کہ اس میں محمد سے نسبت میرا اصل اساسہ ہے میرا نام ڈاکٹر رہتا ہے میرا تعلق پاکستان کے خوبصورت شہر لاہور سے ہے لاہور ایک کلچرلی بہت رچ سٹی ہے جب میں سٹوڈنٹ ایج میں تھا تو لاہور کی سڑکوں پر لگے ہوئے بہت سارے جو آج کل تو فلیکس پرنٹنگ کا دور آگیا ہے اس دور میں ہاتھ سے بورڈ لکھے جاتے تھے تو ان پر جو کیلیگرافی ہوتی تھی وہ بہت زیادہ مجھے اپیل کرتی تھی وہاں سے مجھے شوک ہوا جب میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو فن ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے جب قرآن پاک آج سے چودہ سو سال پہلے نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قرآن پاک کی آیات وہ پتھر کی سلوں پر بھی لکھی جاتی تھیں چمڑے پر بھی لکھی جاتی تھیں اور خجور کے پتوں پر بھی لکھی جاتی تھیں لیکی لی اس ٹائم پہ میرے پاس عراق کی کچھ کتابیں جو تھیں وہ گھر میں آویلیبل ہو گئیں جن کے اندر اصولوں کے ساتھ اسلامی کیلیگرافی کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا تھا تو میرے لیے یہ گیم تھی ایک مطلب بڑی انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ ایکٹیوٹی بن گئی کہ میں اسے لکھنے کی پریکٹس کرنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکت دی کہ میں پروفیشنلی اس کو لکھنے لگ گیا بہت ساری انٹرنیشنل لوکل ایکزیبیشنز میں بھی کام کیا اور ابھی بھی کر رہا ہوں الحمدللہ اور بہت سارے لوگوز ڈیزائن کی ہیں پینٹنگز بنائی ہیں پھر جو کیلیگرافی اس کی کئی ٹائپس ہیں خط کوفی ہے اسی طرح خط دیوانی ہے خط نستالیخ ہے خط نسخ ہے خط سلس ہے ان کے اندر میں نے کام کرنا شروع کیا اور ہر جو ایکسکرپٹ ہے اس کی اپنی خاص ڈیمنشنز جیومیٹرکل پیٹرنز اور میئرمنٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق ان کو لکھا جاتا ہے تو اس فن کے ساتھ عقیدت بھی تھی کیونکہ قرآن پاک اس فن میں محفوظ ہوا تھا اور جو خلفہ راشدین تھے وہ خود بھی کاتوانے وحی تھے وہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے اور جو قرآن پاک ہے وہ اسی فن کے ذریعے محفوظ ہو کہ اگلی نسلوں تک پہنچ جائے اور آج بڑی ضرورت ہے کہ اس فن کو پریزرو کیا جائے اور کلم دوات تختی اس کو روائیو کیا جائے اور جو ہماری یوتھ ہے وہ خاص طور پر اس فن کو اس ہیریٹیج کو پریزرو کرنے میں بڑا ہم رول پلے کر سکتی ہے تو ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بزنس ایڈنسٹریشنز میں ماسٹرز کیا اردل لٹریچرز میں ماسٹرز کیا ڈیلیویر سٹیٹ یونیورسٹی امریکہ سے پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کی اس وقت میں پچھلے کوئی چار سال سے راول پنڈی میں مقیم ہوں میں نے فوجی فانڈیشن ہیڈ آفیس ابھی میں یہی پہ موجود ہوں یہ بہت ہی اچھا ادارہ ہے جو کہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے سپیسیفکلی ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں کیونکہ بہت سب سائز ایڈوکیشن ہے اور یہی سے پڑھ کے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں ٹاپ پوزیشنز پہ جاتے ہیں تقریبا پورے سال میں ستر سے اسی ہزار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے سسٹم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی ہے وکیشنل ایڈوکیشن بھی ہے اور فارمل ایڈوکیشن بھی ہے اور جو ٹاپ پر فومرز ہیں ان کو سٹائپنڈ بھی دیے جاتے ہیں ایک میرٹ پولیسی کے تحت الحمدللہ تمام وارکس آف لائف میں ایف ایف جنی فوجی فانڈیشن سے پڑھے ہوئے لوگ موجود ہیں جس میں 27,000 امپلوئیز ہیں اور ان میں 75% جو ہیں وہ سیویلین ہیں مزید کیلیگرافی سے ریلیٹیڈ ایک دوار انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں ون سائی و از ایٹ انار کلی تو وہاں پہ مجھے کچھ سامان چاہیے تھا کیلیگرافی کیلئے ظاہری بات ہے کچھ آئیٹمز ہیں جو کافی ایکسپینسیو ہیں جیسے پیلیکن کی انک ہوتی ہے تو جو سیلر تھا اس نے میرے سامنے ایک چھوٹی سی دوارت اس کی رکھی تو میں نے چیک کرنے کے لیے کچھ لکھا کہ اس کی کانسسٹنسی چیزیں سب کچھ ٹھیک ہے تو ہی انسپائرڈ اس نے پھر آگے سوال کرنا شروع کر دی کہ یہ آپ کو کیوں چاہیے ایٹولڈ ہیم یہ سمر ویکیشنز تھی کہ میں ایک مسجد کے لیے پینٹنگ تیار کر رہا ہوں اس نے کہا آپ اندر آ جائیں اور شاپ سے باہر آیا اپنے کاؤنٹر سے مجھے اندر کر دیا اور اس نے کہا یہ پیچھے پورا ایک سٹاک پڑا ہوا ہے بہت ایکسپینسیو ہوتی ہے یہ جو پیلیکن کنگز ہو گئیں جو پروفیشنل یہ کلم ہوتے ہیں آپ کہلیں یہ جو باقی رائٹنگ مٹیریل ہے تو اس نے کہا جتنا آپ کو چاہیے آپ لے لیں یہ آپ پہ احسان ہوگا کہ آپ پہ ہم سے یہ لے کے جا رہے ہیں آپ ایک موس کے لیے کر رہے ہیں تو دس انسپائرز می کہ مجھے اس میں مزید کام کرنا چاہیے اس کے بعد ایواز ایٹ مین مارکیٹ جہاں پہ یہ فریمنگ کا کام ہوتا ہے جیسے یہ پینٹنگز ہیں ان کے ساتھ فریم بنے ہوتے ہیں جیسے ایک فریم ہے تو وہاں میں ایک بنا کے لے کے گیا چیز ایک چھوٹی زی کیلیگرافی تھی تو اس فریمر نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ کون بناتا ہے ایو ٹوڈ ہم کہ یہ میں ہی بناتا ہوں اس میں کہا فریم ہم فری کر دیتے ہیں جتنے آپ کو چاہیے لیکن یہ آپ ہمیں بھی بنا کے دیں تو سٹوڈنٹ لائف میں ہی جب میں آئی وی ای میں پڑھ رہا تھا تو اس ٹائم پہ فری ٹائم میں جب میں یہ کام کرتا تھا تو اس کی ڈیمانڈ تھی یعنی جو مارکیٹ کے اندر فریمر بیٹھا ہے سینکڑو پینٹنگز جو ہیں ان کو فریم کرتا ہے تو اس نے اس ٹیلنٹ کو پہچانا اور الحمدللہ پھر اس کے بعد میں اس پہ کام کرتا کہ آپ چیزیں ڈیزائن کرتا رہا اس کو میں نے ختم نہیں کیا یعنی اپنے پیشن کو دبایا نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کام میں بڑی برکت پڑی یہ مطلب جو میری فارمل ایڈوکیشن ہے وہ تو بزنس اکنومیکس مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے لیکن جو یہ آرٹ ہے یہ انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے کیونکہ ہمارے ہاں کافی زیادہ ہرڈلز ہوتی ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ یونیورسٹیز نہیں ہیں جو آرٹس کو پڑھاتی ہیں یا کیلیگرافی پڑھاتی ہیں یا آپ دیکھیں سکول و کالجوں میں جو کلم دوات ہے اب اس طرح سے موجود نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود ایک ایکسٹینسف سلیبس تھا یا پرفیشنل کیریئر کی اسائنمنٹس تھی ان سب کے باوجود میں نے اس پہ کام کرتے 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 کافی کچھ اچیف کیا اگر آپ کا شوق زندہ ہے تو آپ اس دیئے کو اگر بجنے نہیں دیں گے تو وہ روچنی پیدا کرتا رہے گا سمیلرلی جو باقی فیلڈز ہیں آرٹس کی میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں اور یہی میسیج دوں گا کہ آپ پاکستان کا جو پوزٹیو امیج ہے تھرو یور آرٹ اینڈ ہیریٹیج انٹرنیشنل کینوز پر اس کو پینٹ کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں قوم کے طور پر اپنی ایڈینٹیٹی کو منٹین کریں اپنے کلچر کو پریزرو کریں انٹرنیشنل کینوز کے اوپر خوبصورتی کے جو مارکس جو ہیں وہ لازمی اس کے جو امپریشنز وہ رہنے چاہیے ایک ڈریم ہے کہ یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں ابھی آپ نے دیکھی ہیں ان کو میں ایک ایک ایگزیبیشن کے طور پر پریزنٹ کروں جس میں کوئی ہنڈرڈ پینٹنگز ہوں گی اور جب وہ سیل ہو جائیں گی اور اس سے جو انکم جنریٹ ہوگی وہ بچوں کی تعلیم پر لگے گی تو یہ ہے ایک نوبل کاؤز اس کے لیے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ ایسا جو خواب ہے اس کی تعبیر ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے This is my dream This is my vision This is my mission اور الحمدللہ جب آپ کا جذبہ اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ ضرور کامیاب حاصل کرنے کے لیے اید القونین واثاق علیم والفرقین من اربل ومن اجامل مولای صلی وسلم دائما